راجستان ہائی کوٹ نے آج ہرشاہ دیپتی مارپیٹ معاملے میں گرراج سنگھ ملنگا کی زمانت رد کر دی ہے کوٹ نے آدیش دیا ہے کہ گرراج سنگھ ملنگا تیس دن کے اندر کوٹ میں پیش نہیں ہوتے ہیں تو ملنگا کی گرفتاری کے لیے کوٹ کارواہی جو ہے وہ کرے گا ہم آپ کو بتا دیں اسی سلسلے میں اسی شرنکھلا میں پچھلے بدان سبا چناف سے ٹھیک پہلے کانگریس چھوڑ کر بھاجپا میں شامل ہوئے پورف ایملے گرراج سنگھ ملنگا کی مشکلیں لگاتار بڑھتی نظر آ رہی ہیں باڑی بدان سبا سیٹ پر ملنگا کو بسپا کے امیدوار جسون سنگھ گرجر نے ستائیس ہزار چار سو چوبیس ووٹوں کے اندر سے ہرائیا تھا اور سہایک ابھیانتہ ہرشاہ دیپتی نے باڑی بدان سبا چھہیتر کے پورف کانگریس بدھائک اور برطمان بی جے پی نیتا گرراج سنگھ ملنگا کے سمرتھکوں پر مارپیٹ کا عروب بھی لگایا تھا ابھیانتہ کی بہن جو ہیں انہوں نے بتایا ہے کہ حملے کی گھٹنا کے بعد ہرشاہ دیپتی کا جیپور کے ایس ایم ایس اسپتال میں لاج چل رہا تھا اور پیش ہے ہرشاہ دیپتی کی بہن ایڈوکیٹ مالتی اور سینیہ وکیل ایک ایجرین سے خاص مہچی پورو ورطی ایس او گہلو سرکار کے کاریکال کے درمیان ایک این کے ساتھ مارپیٹ ہوتی ہے اور اس مارپیٹ کا عروب لگتا ہے کانگریس کے پورو ایم ایل اے گرراج سنگھ ملنگا اس کو لے کے پورو ورطی سرکار کاروائی کرتی ہے لیکن اس سمیں کرونا کال کے چلتے انہیں کرونا کی جو ریپورٹ ہے وہ پوزیٹیو پائی جاتی ہے اور انہیں کورنٹائن کر دیا جاتا ہے پھر بعد میں جیسے ہی یہ کورنٹائن ٹائم ختم ہوتا ہے اس کے بعد وہ واپس اپنے فیلڈ میں اترتے ہیں اور اپنے ویجے جلس کے طور پر اپنے جو سمرتھک ہیں ان کے ساتھ ایک ریلی نکالتے ہیں اور اس پوری مارپیٹ کے درمیان جو ہرشاہ دیپتی ہیں وہ ان کے سریر کے اندر کئی چوٹے آئیں جس کی وجہ سے پسلے دو سال سے لگاتار وہ ایس ایم ایس میں ٹریٹمنٹ ان کا چل رہا ہے میں سب سے پہلے تو آپ کا نام جانا چاہوں گا میرا نام مالتی ہے میں ہرشاہ دیپتی جی کی سسٹر ہوں کیا پورا معاملہ کیا تھا سر دیکھیں میرے بردر جو ہے وہ اپنے آفیس میں تھے جب یہ گھٹنا ہوئی اور ان کے اوپر حملہ کیا گیا گیا گرارہ سنگھ ملنگا اور اس کے گنڈوں کے ساتھ میں اس میں کافی ہاتھیار یوز کرے گئے اس میں دیسی کٹا بھی تھا بہت ساری چیزیں لے کر آئے تھے وہ میرے بردر کو اتنا زیادہ مارا گیا دو بار مارا گیا اور اتنا زیادہ وہ گھایا لوگ گئی تھی کہ آج 28 مارچ 2022 کی سر یہ گھٹنا ہے لیکن آج تک وہ پوری طریقے سے recover نہیں ہو پائیں میں 28 مارچ 2022 کی آپ گھٹنا بتا رہے ہیں پسلے دو سال سے آپ لگاتار کیس بھی لڑ رہے ہیں کیونکہ ایک طرف ہے پولٹیسیان دوسری طرف ایک سادھارن سرکاری کرمچاری کی بہن جو پیسے سے وکیل ہے اور اپنے بھائی کا کیس لڑ رہے ہیں کیا کچھ پروبلمز ہوئی کیا کچھ پورا ماملہ تھا کیونکہ کس وجہ سے ان کے ساتھ یہ پوری گھٹنا ہے سر دیکھئے کیا ہوتا ہے ایسے شیطروں میں جب کام کیا جاتا ہے تو اب اسے کیا کہہ سکتے ہیں آپ جانتے ہیں اگر آپ ان کا اپرادک ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا ان چیزوں کے بارے میں کہ وہاں ایسا ہی ہوتا چلایا ہے لیکن جب کوئی ایک اچھا سرکاری کرمچاری آ جاتا ہے شیطروں میں تو آتی ہیں چیزیں لیکن اس طریقے کی مارپیٹ شاید آپ نے بھی پہلی باری سنا ہوگا سر اس طریقے کا جو ماملہ ہوئا ہے ایک ختیا کا پریاس کیا گیا ہے میرے برادر کے ساتھ میں اور اگر آپ بات کریں دو سال میں تو میرے برادر کی کانسٹنٹ کےئر کی ضرورت پڑتی ہے سر ان کو وہ ہر چیز کے لئے ڈیپینڈنٹ ہے آج کی تاریخ تک ان کو چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لئے کوئی نہ کوئی ایک اٹینڈنٹ کی ضرورت پڑتی ہے اس لئے ہمیں چوبیس گھنٹے ان کی دھیان میں ان کے ساتھ رہنا پڑتا ہے اس کے علاوہ سر اگر آپ بات کریں یہاں کیس کی سر اتار چڑھا ہاتے ہیں لیکن میرا ایک چیز کا ماننا ہے کہ آپ کو اپنا وشواس کبھی ڈگانا نہیں چاہیے کبھی ہٹانا نہیں چاہیے اپنا ایک وشواس ہوتا ہے ایک ہمت ہوتی ہے لڑنے کی ہمیں پتہ ہے مشکلیں آئیں گی کیونکہ برادر کی ادھر حالت بہت بار سیریس ہوئی ہے بہت بار ایسی چیزیں ہوئی ہے جو ہم لوگ ایکسپیکٹ نہیں کری تھی اپنی زندگی میں کبھی ہم نے یہ نہیں سوچا تھا کہ اس دور سے ہم گزریں گے لیکن میرے ایک سوال آپ سے میرا ایک اور ہے جس طریقے سے دیکھا گیا تو اس سمیں جب یہ گھٹنا گھٹی تھی اس میں پورو مکھے منتری اصو گیل ہوتے ہیں وہ بھی ان سے ملنے کے لئے پہنچتے ہیں انہیں جو پولٹیسین ہیں وہ بھی ویدھائی کیا پھر انہیں جو پولٹیسین ہیں وہ بھی پہنچتے ہیں کیا کچھ رہا کیا وجہ رہی جس کی وجہ سے پورو جو ایم ایل اے ہیں گریزاد سنگھ ملنگا جو ابھی حال میں بیجے پی کے اندر شامل ہوئے ہیں کیا وجہ رہی جس کی وجہ سے انہیں ان کے جو کہہ سکتے ہیں کہ جو سجا ملنے چاہیے بات تمہیں وہ سجا نہیں ملنے سر وہ راجنیتک کارنوں کا تو میں بتا نہیں سکتی ہوں اتنا پریپکو نہیں ہوں میں راجنیتک روپ سے میں یہی کہنا چاہوں گی لیکن بات رہی میں تو ایک ہی چیز کہہ سکتی ہوں میں وکیر ہوں مجھے جیوڈیشیری میں بلیو ہے اور میں یہ بہت اٹل وشواس رکھتی ہوں کہ صحیح کی جیت ہوگی صحیح ہمیشہ جیتا ہے صحیح مجھے جیتے سو پولٹیکلی جو بھی ہوا اس کو ٹکٹ بھی نہیں دیا گیا تھا سر اس کا ٹکٹ بھی کٹا گیا اس کے بعد بی جی پی سے وہ لڑا اور وہاں کی جنتہ نے بھی ایک طریقے سے نیایا کیا ہے سر ہاں کی جنتہ نے بھی اسے اٹھائیس ہزار ووٹوں سے ہرایا ہے تو کہیں نہ کہیں سب کو پتا ہے صحیح اور غلط کا انتر اور کس طریقے سے اپنے لیول پہ جو جس نے کیا اس کے لیے میں بہت دھنیواد کرتی ہوں اور بس یہی کہنا چاہوں گے میں جو سینئر ایڈوکیٹ ہیں ایک اجین سر میں ان سے بھی بات کروں گا کیونکہ جس طریقے سے یہ پورا معاملہ سامنے آیا تھا اس کے اندر چاہے راجنیتی طور پر دیکھا جائے یا پھر اگر ایک گھٹنا کو اگر آپ دیکھیں گے تو اس گھٹنا کے اندر ہرشا دیپتی کے اتنی چوٹ آئی جو پچھلے دو سال سے لگاتار ایس ایم ایس میں اپنا ٹریٹمنٹ لے رہے ہیں سر اب جس طریقے سے آپ نے بتایا جو ان کی بیل ہے وہ نیرست کر دی گئی ہیں کیا کہیں گے دیکھیں جو گررہ سنگھ ملنگا نے ارشا دیپتی کے ساتھ کیا ہے وہ ایک اشم میں کرتے تھا پرنتو 28 مارچ کی گھٹنا ہوئی اور بے مشکل مئی میں جا کر ارثہ دو مئینے بعد جا کر دکھانے کے لیے گررہ سنگھ ملنگا کو گرفتار کیا گیا اور گرفتار کرتے ہی کورونا کا سارٹیفیکٹ بنا کے اسپطال میں باز دیا گیا اور چھے دن بعد سترہ مئی کو اس کی جب ہائی کورٹ سے جمانت ہو گئی تو وہ ترنت کورونا سے ٹھیک ہو کر باہر آ گیا اور اپنے گنڈوں کے ساتھ ایک بڑا بھاری پردرشن اس نے کیا جس میں پھر فریادی کو ڈرائیا پریوادی کے پریوار کو ڈرائیا اور ان گواہوں کو ڈرائیا اور کلے ہم چیتاؤں نے دی کہ میں تو سارے کرمچاریوں کے ساتھ یہی کروں گا ایک بے اور آتنگ کا ماہول انہوں نے وہاں پیدا کر دیا سرکار کی لاپروائی کا اس سے بڑا کوئی ثبوت نہیں ہو سکتا یا سرکار کی ملی بغت کا اتنا بڑا ثبوت نہیں ہو سکتا کہ ڈیڑھ مہینے تک نیتو گررہ سنگھ ملنگا کو گرفتار کیا وہ کلے ہم راجنیتی کرتا رہا اور نہیں اس کے خلاف پریاب ساگشی کھٹی کی اس کے بعد بھی اور جب جمانت اس کی ہونے کی نوبت آئی تو سرکاری وکیلوں نے ہائی کورٹ کے اندر مہو بند کر لیے اور اس پرکار سے پیروی کی جیسے وہ ملجم کے وکیلوں سرکار کے وکیل نہیں ہو پیڈیت کی طرف سے کوئی پیروی ان کے دورہ تب نہیں کی گئی جب اس کے معاملے میں جب بیل کینسیلیشن لگائی گئی جب بیل ہو گئی اور اس کے بعد ان سارے تتھیوں کو لاکر کورٹ میں واپس بیل لگائی گئی تب بھی ایک بڑے بڑے ودیویتہوں کی فوج ویروت کرنے کے لیے کھڑی کی گئی کیونکہ ان کے پاس شکتی تھی اور یہی نہیں سرکار کے اترکت ماہ ودکتہ تک کے لوگ بھی اس بات کو سپورٹ نہیں کر رہے تھے کہ گررہ سنگھ ملنگا کی جمانت کو نرس کر دیا جائے جو کی ان کی ڈیوٹی تھی اور پو نے دو سال تک چالان تک پرستت نہیں کیا اور کبھی انوصندان یہاں بھیج کر جب کوٹ نے آخری بار ان کو یہ کھلے عام نردیش دے دیا کہ اگر وہ چالان پیش نہیں کرتے تو گمبیر کاروائی کی جائے گی تب جا کر اور یہ مان لیا کہہ دیا تھا کہ اگر چالان اگلی ڈیٹ پر پیش نہیں ہوا تو یہ مانا جائے گا کہ تب جا کر اس کو بچانے کے لیے ایک لچر سا چالان اس میں پیش کیا جس میں اوچید گوابی نہیں کیا جس کی بھی ہم نے ٹرانسور اپلیکیشن لگا دیئے وہ آئی کوٹ نے اس میں ہشٹے کر دیا کہ کسی طریقے سے دھولپور میں اس معاملے میں کوئی کاروائی نہیں ہو لیکن سر جس طریقے سے آپ نے بتایا کہ ان کے بیل ہے وہ نیرست کر دی گئی ہے اب آگے کی کیا کاروائی رہے گی کوٹ کی اگر میں بات کروں دیکھیں کوٹ نے صاف کہا ہے کہ گرہ سنگھ ملنگا نے بیل کے پراؤدانوں کا درپیوگ کیا میڈیکل کا جھوٹا بہانہ بنایا اور اس کے بعد انہوں نے گواہوں کو ڈرائیا دھمکایا انسندھان بھی سرکار نے سمیں پر نہیں کیا جس سے لگتا ہے کہ وہ پروہوچالی آدمی ہے اور ان سب بات اور ابھی بھی دو ورسے بھی ہرشادی پتی ٹھیک نہیں ہو پائے ان سب باتوں کو دیکھتے ہوئے کوٹ نے کہا تھا کہ یہ گمبیر معاملہ ہے تو دی ہوئی بیل کا انہوں نے درپیوگ کیا ہے اس لیے اسے نرست کیا جاتا ہے اور صاف یہ کہا کہ تیس دن کے اندر اندر وہ کوٹ کے سرنڈر کریں نیائے لے کے سامنے نہیں تو نیائے لے گرفتاری وارن جاری کر کے ان کو پکڑ کے مگائے اور وہ جیل جائیں گے اگر وہ جیل میں تیس دن میں سرنڈر نہیں کریں گے تو کوٹ ان کو پکڑ کے بلوائی گی اب ہو سکتا گرراسک ملنگا سپریم کورٹ جائیں پر نشتی طور پر سے سپریم کورٹ ایسے پاپی کو ایسے بڑے اپرادی کو کوئی ریلیف نہیں دے گی سر جیسے آپ نے کہا کہ اس سمیں کی سرکار تھی سرکار کا بھی وہ حصہ رہے کیونکہ کانگریس سے اس سمیں ایمیلے بھی رہے ہیں تو کیا اس سمیں کے سرکار کے نمائندوں کے اوپر بھی کچھ کاروائی کرے گا کوٹ دیکھیں آدیش آنے پر ہی پتہ لگے گا پرانتو وہ پچھلی سرکار کا بھی حصہ تے اور اس سرکار کا بھی حصہ ہے اور یہ نشتی طور پر سے کہیں گے کہ دونوں سرکاروں نے نیای دلانے کی لیے کچھ نہیں کیا نیای کی لڑائی عرشادیپتی کی بہن نے اور عرشادیپتی کے پریوار نے لڑی ہے اور نیایلے نے اس میں ساتھ دیا ہے سرکار نے تو ملجم کو بچانے کا کام کیا دونوں سرکاروں نے بلکل یہ تھے سینئر ایڈوکیٹ اے کے جین سر جن کا ساپ طور پر کہنا ہے کہ پورو ایم ایلے گریرا سنگھ ملنگا ہے ان کو کوٹ نے تیس دن کا سمیہ دیئے یدی تیس دن کے اندر وہ کوٹ میں پیش نہیں ہوتے ہیں تو ان کے گرفتاری کے گرفتاری کے اوڈر ہیں کوٹ کے دوارہ جاری کیا جائیں گے جائپور سے پسپندر تیواری کے ساتھ ویرہندر سنگھ سے کھاور نڈی ٹی وی